شیخ حضر حضر جیلانی معبوبِ صبحہ حسفہ معبوبِ یزدہ حسفہ ولیوں کے سلطان حسفہ سلطانِ زی شاہ حسفہ نبی کی شمعِ نورانی معی الدین جیلانی نبی کی شمعِ نورانی معی الدین جیلانی وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نوراللہ صحابیہ رسول حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ ہم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کرنگ کی بارگاہ میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچ بولنا اور امانت عطا کرنا میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید کچھ ارشاد فرمائیے فرمایا مجھ پر دلود پاک پڑنا کہ یہ عمل فقر یعنی غربت کو دور کرتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے سنائے بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اساتحہ کرام یعنی ٹیچرز جو ہیں کسی بھی قوم کی تعمیر اور ترقی میں ریڑ کی ہڈی کی طرح ہوتے ہیں ٹیچرز کا شمار قوم کے باشعور طبقے میں ہوتا ہے اور ٹیچرز کے فرائض منصبی میں قوم کی تعمیر قوم کی کردار سازی تسکیہ نفس قیادت کی تیاری طلبہ کو اعلی نظریات سے متصف کرنا حق و باطل جائز و ناجائز اور حلال و حرام کا شعور بیدار کرنا بھی شامل ہے انہی اہم ذمہ داریوں کی وجہ سے دینی استاذ کو روحانی باپ کا درجہ دیا گیا اور استاذ اور معلم ہونا عزت و شرف کی باتیں کہ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انما بعثت معلماء یعنی مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہمارا شیخ عبدالقادر جیلان رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم قصبہ جیلان میں حاصل کی پھر مزید تعلیم کے لیے چار سو اٹھائی سنہ ہجری میں اٹھارہ سال کی عمر میں بغداش شریف تشریف لے اور اس وقت کے شیوخ و آئیمہ بزرگان دین اور محدثین کی خدمت کا قصد فرمایا اولا قرآن پاک کو روایات در بھی روایات اور تجوید و قرآت کے اسرار و نموز کے ساتھ حاصل کیا اور زمانے کے بڑے محدثین اہل فضل و کمال اور مستند علماء کرام سے احادیث مبارکہ کی سماعت فرما کر علوم کی تحصیل و تکمیل فرمائی حتیٰ کہ تمام اصولی فروعی مذہبی اور اخلاقی علوم میں علماء بغداد سے ہی نہیں بلکہ تمام ممالک سلامیہ کے علماء سے سبقت لے گئے اور سب نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنا مرجعہ بنا لیا حضرت سیدنا شیخ محمد بن یحیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے علم دین سے فراغت حاصل کر لی تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ درس و تدریس کی مصند اور افتاق منصب پر جلوہ فروز ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو وعظ و نصیحت اور علم و عمل کی اشاعت کرنے میں مصروف ہو گئے چنانچہ دنیا بھر سے علماء و صلاحاء آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے کے لئے حاضر ہوتے اور اس وقت بغداد معلہ میں آپ کے مقابلے کا کوئی نہ تھا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علم کے سمندر تھے علم فقہ علم حدیث علم تفسیر علم نحب اور علم عدب وغیرہ علوم پر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دسترس حاصل دی جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ کے اساتے ذا نے علم حدیث کی سند دی تو وہ فرمانے لگے اے عبدالقادر الفاظ حدیث کی سند تو ہم آپ کو دے رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث کے معانی و مفہوم کا سمجھنا تو ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے پیارے سلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے غوف آدم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی کیا شانتی کہ اساتے ذا سند دیتے وقت کیا کہہ رہے ہیں آئیے مزید ان کے بارے میں سنتے ہیں کہ غوف پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو علم دین پھیلانے کا کتنا شوق تھا آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا ذوق اور شوق ایسا تھا کہ آپ اپنا وقت بالکل ضائع نہیں فرماتے تھے اور علمی کاموں ہی میں اکثر مصروف رہتے اور دوسرے شہروں کے طلبہ بھی آپ کی تعریفات اور علوم و فنون میں مہارت کے چرچے سن کر آپ کی خدمت میں علم دین حاصل کرنے اور آپ کے فیض سے برکتیں لوٹنے کے لیے حاضر ہوتے تھے اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علم و عمل کے ایسے پیکر تھے کہ جو بھی آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتا وہ خالی ہاتھ نہ لوٹتا چنانچہ حضرت سیدنا قاضی ابو سعید مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بغداد معلہ میں ایک مدرسہ تھا اور وہ اس میں واضح و نصیحت اور علم حاصل کرنے والوں کو علم دیا کرتے تھے جب قاضی صاحب کو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے علمی و عملی فضل و کمالات اور فہم و فراست کا علم ہوا تو قاضی صاحب نے اپنا مدرسہ آپ کے حوالے کر دیا پھر جب لوگوں نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فضل و کمال اور علمی مہارت کا چرچہ سنا تو لوگوں کی کثیر تعداد آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے حاضر ہونے لگی حضرت علامہ نور الدین ابو الحسن علی شطنوفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تیرہ علوم میں بیان فرمایا کرتے تھے آپ کے مدرس علیہ میں لوگ آپ سے تفسیر حدیث فقہ اور علم الکلام وغیرہ پڑھتے تھے دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت لوگوں کو تفسیر حدیث فقہ کلام اصور اور نحو پڑھاتے تھے اور ظہر کے بعد آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تجوید و قراءت کے ساتھ قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے علامہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے علمی کمالات کے متعلق ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک روز کسی قاری نے آپ کی مجلس میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں پہلے ایک پھر دو اور اس کے بعد تین یہاں تک کہ حاضرین کے علم کے مطابق گیارہ معنی اور دیگر وجوہات بیان فرمائی جن کی تعداد چالیس تھی اور ہر وجہ کی تائید میں علمی دلائل بیان فرمائے اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے علمی دلائل کی تفصیل سے سب حاضرین متعجب ہو گئے مدنی چنین کے ناظرین حضرت سیدنا عبداللہ خشاب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علم نحو پڑھ رہے تھے درس غوث آدم کا شہرہ بھی سن رکھاتا ایک روز آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور غوث آدم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے درس میں حاضر ہوئے جب آپ کو نحوی نکات نہ ملے تو دل میں وقت ضائع ہونے کا خیال گزرا اور اسی وقت ہمارے پیرو مرشد سیدی غوث آدم علیہ رحمت اللہ اکرم آپ کی جانب متوجہ ہوئے اور رشاد فرمایا ہماری صحبت اختیار کر لو ہم تمہیں علم نحو کے مشہور امام سی بیوے کا مثل بنا دیں گے یہ سن کر حضرت عبداللہ خشاب نحوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے درے غوث آدم پر مستقل دیرے ڈال دیے جس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو نحو کے ساتھ ساتھ علوم نقلیہ و عقلیہ پر مہارت حاصل ہوئی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادری جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے علمی موتیوں کی یہ شان تھی کہ چار سو علماء آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان سے ادا ہونے والے علم و حکمت کے لا زوال موتیوں کو محفوظ کرنے کے لیے حاضر رہتے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آخری وقت تک تدریس کا سلسلہ جاری رکھا اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اہد تدریس تین تیس سال پر محیط ہے یعنی تین تیس سال تک آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تدریس فرمائی اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے فیض حاصل کرنے والے طلبہ کی تعداد تقریباً ایک لاکھ ہے جن میں فقہاں کی بڑی تعداد شامل ہے پیارے سلام بھائیوں اور مندلی چینل کے ناظرین جس طرح غوث عظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دینی علم پھیلانے کا ذوق و شوق تھا تو اسی بے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ بھی ایک خاصہ تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے طلبہ پر دینی طلبہ پر بہت زیادہ شفقت فرمایا کرتے تھے اور شفقت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ طلبہ کی کمزوریوں کو نظر انداز فرما دیا کرتے تھے چنانچہ حضرت سیدہ و شیخ احمد بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث عظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک عجمی یعنی غیر عربی طالیب علم پڑھتا تھا جو کہ بہت ہی کند ذہن تھا بڑی مشکل سے کوئی چیز اسے سمجھ آتی تھی ایک دفعہ وہ طالیب علم آپ کے پاس بیٹھا سبق پڑھ رہا تھا کہ ابن سمحل نامی ایک شخص حضور غوث عظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت کے لئے حاضر ہوا جب اس نے اس طالیب علم کی کند ذہنی اور آپ کا اس کی کند ذہنی پر سبر و تحمل دیکھا تو اسے بہت تاجب ہوا جب وہ طالیب علم وہاں سے اٹھ کے چلا گیا تو ابن سمحل نے ارز کی کہ اس طالیب علم کی کند ذہنی اور آپ کے سبر پر مجھے حیرت ہے پیارے سلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس واقعے سے یہ چیز بھی سیکھنے کو ملی کہ اگر کوئی طالیب علم کند ذہن ہو تو اچھے استاد کے اوصاف میں یہ بھی شامل ہے کہ اپنے ایسے طلبہ کو ناکامی کی صورت میں حسلہ دے اور ان پر زیادہ محنت کرے زیادہ کوشش کرے اور ان کی خامیوں اور کوہتائیوں کو دور کرنے کے لئے بھرپور کوشش کرے اور طلبہ میں علم دین حاصل کرنے کی لگن پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے اور اپنے شاگردوں کو اپنے اسٹوڈنٹس کو محنت کا عادی بنائے اور انہیں سمجھائے کہ قاہلی سستی وقت کے زیادہ اور کام کو ٹالنے کی عادت سے تعلیم میار گرتا ہے جو کہ ایک قوم کا مجموعی نقصان ہے اے عاشقانی غوف آزم آپ نے سنا کہ ہمارے غوف آزم سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ علم و عمل کے کیسے پیکر اور زبردست حسن اخلاق کے مالک تھے کہ کند ذہن طالب علم پر بھی شفقت فرماتے تھے اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے طلبہ کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا بھی خیال رکھتے تھے جیسا کہ امام ابن قدامہ حمبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں سیدی غوف آزم رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ ہم نے آپ کے عمر کا آخری عصہ پایا اور آپ کے مدرسے میں مقیم رہے ہمارا اس طرح خیال رکھا جاتا کہ کبھی غوف آزم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شہزادے حضرت سیدنا یحیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہماری طرف بھیجتے وہ ہمارے لئے چرانک جلاتے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے لئے اپنے گھر سے کھانا بھیجتے تو یعاشقہ نے غوف آزم سنا آپ نے کہ ہمارے مرشدی غوف آزم رحمت اللہ تعالی علیہ علم دین حاصل کرنے والے طلبہ اکرام پر کیسی شفقت فمیا کرتے تھے کہ ان کے لئے اپنے گھر سے کھانا بھیجا کرتے لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ غوف آزم علیہ رحمت اللہ اکرام کی سیرت پر چلتے ہوئے دینی طلبہ کی ضروریات کا اپنی اپنی استطاعات کے مطابق خوب خیال لکھا کریں مثلا جن سے بند پڑے بالخصوص غریب طلبہ اکرام کے لئے دینی کتابے کپڑے موسم کے لحاظ سے رہائش کی ضروریات پوری کرنے میں رضا الہی اور دیگر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنا حصہ ملا کر دین کی مدد کرنے والوں کی صف میں ہم بھی شامل ہو جائیں کیا معلوم کہ اس نیک عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حتمی مغفرت فرما دے اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدی مرشدی غوث عظم رحمت اللہ تعالی کی سیرت پر چلتے ہوئے ہمیں علم دین کے حصول کا شوق عطا فرمائے علم دین حاصل کرنے والے طلبہ کی ہمیں حسب استطاعات مدد کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیخ اللہ حضر جیلانی معبوب صبحہ حصفہ معبوب یزدہ حصفہ ولیوں کے سلطان حصفہ سلطان زی شاہ حصفہ نبی کی شمع نورانی معید دین جیلانی نبی کی شمع نورانی معید دین جیلانی